اسلام علیکم فرنس فرنس یہ ویڈیو میں نے آج بنائی ہے اس لیے کہ جیسے آپ کو میں نے ٹائٹل میں بتا دیئے کہ کل میرے پانچ کبوتر گم گئے تھے ایک چلی چھے تھے لیکن ایک واپس آگے پانچ گم گئے تھے خیر اب تو وہ واپس آگئے ہیں لیکن تھے کون کون تھے دیکھیں وہ ریڈ اس کے ساتھ یہ یلو وہ چپ جو ہے یہ والے سبس شرازی یہ وائٹ اور یہ یہ چھے بچے تھے یہ کل تپہر کو جب میں نکل ہوں تو یہ سب اڑ رہے تھے کافی دور دور جا رہے تھے اوپر اڑ رہے تھے اور کافی ٹائم سے اڑ رہے تھے کیونکہ مجھے کسی نے بتایا کہ ان کا کافی ٹائم ہو گئی یہ اڑ رہے ہیں میں نکل ہوں جیسے میں نے دیکھا ہے تو ایک یہ واپس گھر آئے باقی یہ 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 اور یہ یہ پانچ جو ہیں ہمارے گھر کے پیچھے سائٹ پہ ایک ٹولی ہے اس میں لکے وہاں اڑ رہے تھے تھوڑا ٹائم ادھر اڑنے کے بعد یہ سارے ادھر ہی اتر گئے ہیں پھر میں گیا ہوں اس بندے کے پاس اسے میں نے کہا ہے تو چار تو آر لیڈی اسے خود بھاگ کے آگئے تھے وہ ریڈ والا یلو والا یہ وائٹ اور دوسرا یہ والا یہ چار تو اسے خود بھاگ گئے تھے رہ گئے یہ والا چپ تو یہ اسے اس نے پکڑ لیا تھا پھر شام کو شاید کوئی آٹھ بجے یا نو بجے تھے شاید پھر یہ ہوا کہ پھر میرے کزن نے اسے کہا ہے اور پھر وہ واپس لے آئے اسے اس کبوتر کو اس نے واپس کر دیا تو یہ ہوا اس وجہ سے کہ میرے سارے بڑے کبوتر اندر بند تھے اور میرے پٹھے جو ہیں وہ باہر پھر رہے تھے سارے اور باہر شور کی وجہ سے شاید ادھر کافی شور تھا اس وجہ سے یہ ڈر کے آڑ گئے ہیں اور یہ آڑ رہے تھے کافی ٹائم سے پٹھوں میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ انہیں جو بڑے کبوتر ان کے ساتھ ہوں تو یہ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن اگر بڑے کبوتر نہ ہو ان میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ کہی بھی اتر سکتے ہیں کیونکہ انہیں اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا اپنے گھر کا یہ تو اگر جدر بھی یہ کبوتر دیکھیں تو یہ ادھر اترنے کی کرتے ہیں تو اس لئے جب بھی پٹھے اڑانے ہو آپ نے تو کوشش کیاں کریں کہ اپنے گھر کے کوئی کبوتر جو ٹرین ہوں آپ کے گھر میں پیرز ہوں یا اڑنے والے کوئی کبوتر ہوں ان کے ساتھ انہیں اڑایا کریں تاکہ وہ بھاگے نا اب اتنے دنوں سے یہ میرے پاس تھے یہ ایک دن بھی نہیں بھاگے لیکن کل یہ تھا کہ بڑے کبوتر سارے اندر تھے اور یہ پٹھے چھے جو تھے یہ باہر تھے ایسے ایک یہ لو وہ والا بھی ہے وہ پیچھے والا لیکن وہ اب کافی بڑا ہو گئے وہ ابھی بڑے پیرز کے ساتھ پھرتا ہے اس لئے وہ باہر نہیں تھا تو یہ چھے اتر اترے تھے پانچ اترے تھے یہ ایک نہیں اترا یہ میرے سامنے واپس آئے یہ پانچ اترے تھے اس میں بھی چار بھاگ کے اور ایک کو پھر وہ ہم نے واپس سے کہا ہے تو اس نے واپس کر دی تو کوشش کیے کریں کہ پٹھوں کو اکیلا نہ نکالے کریں کیونکہ باہر پٹھے ڈر جاتے ہیں اس وجہ سے یہ پھر ادھر ادھر بھاگنے کوشش کرتے ہیں اڑتے رہتے ہیں اور کہیں بھی اتر سکتے ہیں اس لئے کوشش کریں کہ اپنے بڑے کبوتروں کے ساتھ اسے ہونا ہے تو بس آئندہ سے میں بھی خیال رکھوں گا اور اگر آپ کے ساتھ بھی اسے کوئی سین ہے تو آپ کوشش کیا کریں کہ بڑے کبوتروں کے ساتھ اسے نہیں اڑائیں یا باہر ٹریننگ دیں تاکہ جب تک یہ کھل بڑے کبوتر نہ ہو جائیں اور اپنی جگہ صحیح سے پہچان نہ لیں تو یہ اپنے گھر میں ہی رہے ہیں زیادہ دور دور نہ جائیں تو بس آج کی لیت نہیں اور اب اگر آپ نے اور کوئی ویڈیو دیکھنی ہے یا کوئی ریکویسٹ ہو تو مجھے بتا دیں میں آپ کے لئے انشاءاللہ ضرور بناوں گا اب اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ